رمضان رمضان مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی ورلڈ تو آج کا ولوگ سہری سے شروع کریں گے تو آج بڑی سمپل سی سہری کریں ہم لوگوں نے اور سہری کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑے یہ میں نے جا نماز فولڈ کر کے گئی تھی کیونکہ سہری سے پہلے تہاجت کی نماز پڑی تھی اور اس کے بعد پھر میں اس طریقے سے ہی فولڈ کر دی تھی میں نے کہا کے پھر پڑنا ہی ہے اور کچھ ہے نا کچھ دنوں سے میرے پیروں میں بہت پرابلم چل رہا ہے گھٹنوں کا پرابلم چل رہا ہے نا تو کھڑے رہ کے نماز پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آج کل میں اس طریقے سے چیئر لگا کے نماز پڑھ لیتی ہوں پھر اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا پنسورہ پڑھتی ہوں یاسن شریف میں ضرور پڑھتی ہوں صبح اور اس کے بعد میں ایک پارہ ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میرا ایک پارہ بھی پورا ہو جائے صبح ہی تو یہ سب بتانے کا مقصد بس اتنا ہی ہے کہ رمضان جو ہے وہ سہری اور افتاری سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر چیز ہے اور رمضان اس میں ہی قرآن شریف نازل ہوا تھا تو عبادت بھی رمضان جو ہے وہ عبادتوں کا ہی مہینہ ہے باقی سہری اور افتاری تو ہم لوگ اپنے لگجری کے لیے اچھے اچھے آئٹمز وغیرہ بنا لیتے ہیں وہ الگ چیز ہیں تو جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں تو بچے تھوڑا سا کلپ لے لیتے ہیں اس کا اور سپیشلی رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں کی اپنی عبادت کو بھی آئٹ کرا دوں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو بھی تھوڑا سا رمضان وائبز آ جائے تو بس میرا مقصد تو بس ابھی بچے سکول چلے گئے ہیں سب لوگ اپنے ہزبنڈ آفس چلے گئے ہیں تو میں یہاں پر آگئی ہوں کچن میں جو سہری کے برتن نکلے ہیں انہیں ابھی میں دھولوں گی اور یہ تو ہم لوگوں کے سپیشل گفٹس ہوتے ہیں نا فیمیلز کے جو ہم کو رمضان میں ملتے ہیں وہ سپیشل گفٹ ہوتے ہیں صبح سہری کے برتن اور شام میں افتاری کے برتن اور صبح کے تو پھر کم ہوتے ہیں لیکن جو افتار کے بعد جو حالت ہوتی ہے میرے سنکھ کی میں کسی دن آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کی سمیٹھتے سمیٹھتے جو ہے نا رات میں حالت خراب ہو جاتی ہے کچن کو تو خیر ابھی یہ بھی ایک روٹین میں ہی شامل ہو جاتا ہے سہری کے جو برتن وغیرہ بہت سارے نکل جاتے ہیں رمضان میں ابھی بچے سکول چلے گئے تھے تو میں ابھی اپنے گھر کے جتنے کام چھوٹے موٹے کر لوں گی تو بس وہی جو ڈیلی روٹین ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں اور میں صبح جیسے کچھ فجر پڑھ کے کر کے لوگ سو جاتے نا تو مجھ سے سویا نہیں جاتا میں نے پہلی بھی بلوگز میں بتایا کہ مجھے نین نہیں آتی ہے صبح صبح تو میں سارے جب بچے سکول چلے جاتے ہیں میں ساری چیزیں وائنڈ اپ کرتی ہوں اپنے سارے جتنے گھر کے کام ہیں وہ فنش کرتی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ہے نا ناپ لینے کے لئے جاتے ہوں تو میں نے ابھی کچھن بھی صاف کر لیا ہے اور برطن وغرہ کپڑے سب جو لانڈری میں لگانے کے تھے وہ لگا کے پھر ابھی میں کچھن کلین کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے گھر میں ویقیوم وغرہ کر کے اور تو پھر میں ہے نا تھوڑا سا ناپ لینے کے لئے ایک آدھ گھنٹے کا ناپ لینے کے لئے پھر میں جاتی ہوں اور یہ یہاں پہ میں نے ایک بیگ نکالا ہے جس میں کچھ ڈونیشن کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے کافی دن سے یہ کپڑے نکال کے رکھے تھے کبٹ کلین ہو گئی تھی اور یہ بیگز وغرہ بھی ہیں چھوٹے موٹے بچوں کے دو چھوٹے ہو گئے ہیں کپڑے لیکن کنڈیشن بہت اچھی ہے تو میں اسے بھی ہے نا بہت جل جا کے یہاں پہ ڈونیشن کے باکسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ انشاءاللہ میں بہت جل جا کے ڈال دوں گی تو ابھی پونے نو کے قریب ٹائم ہو رہا ہے اور میرے مارننگ کے سارے کام فنش ہو چکے ہیں تو میں اب جا کے تھوڑا ریسٹ کروں گی تو میں نے کٹنز وغرہ ڈال لیے اپنے روم کے اور میں کچھ دیر کے لئے یہاں پہ آرام کروں گی ہو جاؤں گی کیونکہ بچوں کی بھی رمضان میں نا یہاں پہ جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو بچے بھی آ جائیں گے جلدی سے اچھا پھر زہر کی نماز کے بعد ہزبن بھی آ گئے تھے تو ہم لوگ دونوں جو ہیں وہ گروسری کرنے کے لئے آ گئے تھے تو یہاں ہے نا رمضان میں ہزبن کی یہاں آفیسز میں بھی نا یوچویلی چھٹی جلدی ہو جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتے ہیں تو زہر پڑھ کے پھر ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے اور یہ یہاں پہ دیکھیں اتنی ساری ڈیٹس کی ورائیٹیز رکھی ہوئی تھی تو میں نے کچھ ڈیٹس بھی لے لئے تھے اور آگے مجھے ہے نا مہندی کے کون نظر آئے تو یہ بھی میں لے لوں گی تھوڑے سے تو بس یہاں پہ نا گروسری وغیرہ میں بھی کافی رمضان وائبز آ رہے ہیں اور الحمدللہ جو گلف میں رہنے والے ہیں لوگ رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں تو آپ کو رمضان کی وائبز اور رمضان کی فیلنگز بڑی اچھی آتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دسترخان وغیرہ بھی مل رہے تھے تو بہت ساری چیزوں پہ یہاں پہ آفرز لگی ہوتی ہیں اور یہ یہاں پہ سناکس وغیرہ بھی مل رہے تھے تو یہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑے سے سناکس بھی لے لئے کیونکہ آج ہم لوگ ہیں نا افطاری کے لئے باہر جانے والے ہیں پارک میں جا کے افطار کریں گے تو میں نے بھی کہا کہ پارک میں جا کے اگر افطار کرنا ہے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا نا پھر اگر میں افطار بنانے لگ جاؤں گی تو تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ یہی سے سناکس وغیرہ پیک کر لیں گے اور پھر آج پارک میں جا کے افطاری کریں گے تو یہاں پہ کچھ مسالے وغیرہ میرے ختم ہو چکے تھے تو میں کچھ مسالے لے رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ہے نا فروٹ وغیرہ جو بھی ہے نا افطار کا سارا سامان جیسے یہاں پہ اچھے سے مل جاتا ہے تو یہی میں بول رہی ہوں کہ یہاں کی ایک جو خاص بات ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم لوگوں کو نا یہ ساری چیزوں کی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت فسیلٹیز ہوتی ہیں کہ جو گلف میں رہنے والے تو جیسے ہر جگہ اس کا رمضان کا ماہور رہتا ہے تو ساری چیزیں ہیں نا اویلیبل ہو جاتی ہیں تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کیا کیا پیک کرانا ہے ساموسے وغیرہ تھے اور کافی سارے سناکس تھے اور یہاں پہ ہے نا فروٹ کورنر تھا ایک تو آپ اپنی مرضی سے فروٹ کے ایک سالات باکس بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہزبینڈ ڈیفرنٹ فروٹس جو ہیں لے لے رہے ہیں یہاں پہ باکسز آویلیبل تھے تو اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ فروٹ سالات بنا لیجئے تو آج فروٹ سالات بھی نہیں بنانا پڑے گا مجھے وہ بھی یہاں پہ آویلیبل تھا مل گیا تھا اور یہاں پہ کچھ ایرابک سویٹس وغیرہ بھی رکھی تھی تو وہ بھی ہم تھوڑا سا لے لیں گے اور بس پارک میں جائیں گے تو فرنز آج کا ولوگ یہاں تک کہ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ پارک میں کس طریقے سے گئے تھے اور پارک میں ہم نے افتاری کیسے کرے تو اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہوگا تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگلے ولوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ